مہترم ناظرین آدھاف عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے حدیث مبارکہ اعوذ اللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا رسول خدد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو بدن میں گوش کا تکڑا ہے جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا اور جہاں وہ بگڑے گا سارا بدن بگڑ جائے گا سن لو وہ تکڑا آدمی کا دل ہے حدیث مبارکہ بخاری شریف اب نظر ڈال دے ہرلائنس پر تلنگنہ حکومت ریاست کے تمام طبخات کی فلاو بہبود کے لیے سنجیدہ اور اس کیس کی ماس سے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد استفادہ کر رہا ہے رکنے اسمبلی بیگالا گنش گپتہ کا شادی مبارک چیکس کے تقسیم پروگرام سے خطاب مزید کلیکٹریٹ کی بازیابی کے لیے 8 جنوری کو نیو کلیکٹر کامپلیکس پر احتجاجی دھرنا آمد المسلمین سے بکسرہ شرکت کی مسلم خائدین نے کی اپیر کنٹی ویلگو پروگرام میں ڈاٹا انٹری آپریٹرز کے تقرارات میں بے ضابط اگیاں ظلہ کلیکٹر تقرارات بھی ہونے والی بے ضابطگیوں کا فوری جائزہ لے نیسیو آئی تنظیم کا کلیکٹر سے مطالبہ اربا نے ملے بیگالا گنش گپتہ کی خیادت میں شہر میں موڈل پارکوں کا خیام شہر کی میر نیتو کرن نے خائم کیے جا رہے پارکوں کا لیا جائزہ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب شادی مبارک کے دو سو چکوں کی تقسیم ایمیل ایربن بیگالا گنش گپتہ نے بتا کہ دو کڑور سے زائد مالی تھی یہ چیکس غریب خاندانوں کو خوشی دینے کا سبب بنیں گی انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب لوگ بیٹی کی پیدائش پر خوف زدہ رہتے تھے کہ اس کی شادی کیسے کرے مگر اب کیسیار نے ان کو تشویر سے دور کر دیا کینگ پیلیس فنکشن ہال میں آج شادی مبارک کے چکوں کی تقسیم کا پروگرام مناخت کیا گیا جس میں اربنی ملے بیگالا گنش گپتہ نے مہمانے خصوصی کی ہے اسے سے شرکت کی اور اپنے ہاتھوں سے شادی مبارک کے چک تقسیم کیے اس پروگرام کے لگر اہم مہمانوں میں ڈیپٹی میر محمد عدریس خان ریٹ کو چیئرمن اسی علیم نوڑا چیئرمن پروباکر ریڈی ریاستی بیارس سیکریٹری تاریخ انساری صدر زیرہ اخلیتی سہل بیارس نوید اقبال صدر سیٹی بیارس اخلیتی صدر امران شہزاد بیارس کورپوریٹرس محمد عبدالخدوس پپلو خان انچنسلہ منلیس محمد شکیل احمد کی علاوہ منلیسی کورپوریٹرس ریاض احمد عبداللی محمد صریم محمد رفیو الدین سرفراز محمد خان اور دیگر موجود تھے اس پروگرام سے خطاب کردے ہوئے ملے بھی گلہ گلیش گفتہ نے بتا کہ شادی مبارک کے دو سو چکوں کی تقسیم عبد ملا گئی جو دو کروڑ سے زائد مالتی ہے انہوں نے کہا کہ بیٹی کے پیدائش تعلیم اور شادی تک کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ کی اسیار نے اپنے کاندھوں پر لے لی ہے اسی طرح دیگر اس کی ماہ سے بھی تمام طبخات کو مستفید کروایا جا رہا ہے آج دو کروڑ روپے ہمارے ہاتھوں سے بڑا جائے پہلا ایک کابان ہزار سے یہ شروع ہوا باہت میں پچھتر ہزار روپا اس کے بعد ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے بڑایا ہم سے پوچھیں کہ وہی گانیش کیا باہت ہے تمہارا ڈہنان بھائشہر میں بہت ہمارے بہنٹی بھائنوں ہیں کیا بھول رہی شادی مبارک ہسکیں ہم نے بھولا صاحب ہم بھول لوگوں سے بھول کیے خیرے کی پچھتر ہزار روپے آ رہے ٹھیک ہے میمان کو ہم سموشا کھلا رہے چائے پھلا رہے موس کھلا رہے پچھتر ہزار میں شادی کر رہے دس ہندرہ ہزار تکے کرزہ ہوتا رہے کیسی ایر صاحب نے کہا شادی چائے سموشے نہیں ہونا چاہیے شادی بیریانی کھلا کے کبھانے میٹا کھلا کے ہونا چاہیے اور پچھتیس ہزار ہم بڑھاتے اس کو ایک واقع ایک سو سالہ روپے کرتے تو ایک لاقع کرتے اور ایسے کروڑوں روپے ہم نے اپنے آتوں سے نظامت میں باٹے ہیں اور اس کے بعد جب عمر بڑھ جاتا ہے اس کے معلوم بہت ہے اگر ہمیں گھل دے جاؤں گا تو آج ہی ہندر ہو جائے گا جب سکیم ہے جب لمبا عمر ہو جائے گا سائل مرض ہو جائے عورت کو آج کل کوئی گیریکٹ نہیں ہے کہ اپنا بچے بھی ہم کو دیکھنے کا پورا کام ختم ہونے کے بعد ماما کو ہٹائیں گے دور کانے پینے کبھی نہیں دیں گے لیکن کیسیار ساپنے اس کا بھی جمہ دارے لے لیے ان کا نام ہے آسرا آسرا مرتا پتا ہے نا کسی کو پکڑ کے لے کے جاتے تو تھوڑا آسرا دے بیٹا ملک کو اس کا نام ہے آسرا دو سو چیک دیے جا رہے ہیں یعنی کہ دو سو کروڑ روپے دو کروڑ روپے آپ کی نظام بات کے اندر آج کن فنکشن آئی کے اندر باتے جا رہے ہیں یہ ایک لاگ روپے ایک ایک آدمی کو دیے جا رہے ہیں ایک ہماری بہن کو دیا جا رہا ہے ایک لاگ روپے اگر کسی بچی کی شادی کے اندر اگر کوئی چندہ دی یا کسی سے مانگنے کہے کوئی ایک سال شمع ہے کوئی نہیں دیتا لیکن ہماری گورنمنٹ کے سی آر صاحب ایک لاگ روپے ہماری بہن کے لیے شادی موبارک کے نام پر دے کر ہمارے اوپر بہت بڑا حسان کر رہے ہیں اسی طرح کے سے ہماری دیزامپار کے اربان ایمیلے آلی جناب دیگالہ بنے کوشتر صاحب ہمارے دولے کے لیے ایک ڈریس ایک پہنگوشن اور ایک لرکی کے لیے ایک ساری بلوش آج سے نہیں آٹھ سال سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کافی حقصہ ہوا ہم تو چک نہیں ملا تھا لیکن ایک گورنمنٹ کا ایک پروگرام ایک شیڈول کیسا ہے چکز تفصیل کیا جاتی ہیں اس لیے ہو سکتا پاس کو کسی کو لیٹ ہوا اس کے لیے ہم ماذا رفع ہیں سب سے اہم بات حکومت کے لگانا کے طرف سے جو یہ اسکمار دی جاری ہیں ملکی ایک منفرد اسکمار کو میں سے یہ ایک شادی موبارک اسکم ہے جس میں ایک لاکھ سے زائد حقم دی جاتی ہے اس کے لیے ہم ایسے آر صاحب کے لیے ان کو ان کی درازی عمر کے لیے ہم دعا گو ہیں آج بہت کچھ ہی کامی ہے اس لیے کہ آج دو سو شخص ایمیلے صاحب کے ہاتھ سے تصدیل کے جائیں گے اس کے جو سو دو کروڑ پر ہوتے ہیں ایسے کئی کروڑ پر جو سو ایمیلے صاحب کے ہاتھوں سے انسٹویشن ہو چکے ہیں اور ہر ہر پروگرام میں ایمیلے صاحب اکرام سے بھی بچی بچے کو ایک توفہ دیا جاتا ہے بچی کے لیے کپڑے اور بچے کے لیے بھی کپڑے ایمیلے صاحب کے ذاتی سرکتے سے دیتے ہیں یہ یہ بہت بڑی بہت ہے اٹھرہ جنوری کو اخفی جادہ دو کے تحافظ اور مسجد کلیکٹر کی واضحابی کے مطالبے کو لے کر نیو کلیکٹر کامپلیس پر احتجاجی دھرنا مسجد کلیکٹر کی بازیابی اور اخفی املاکوں کے تحافظ کے انوان پر آج مسلم اکابرین کا ایک اہم ترین اجلاس بسیرہ فنکشن ہال میں مولانا حیدر خاسمی کی صدارت میں منعقی دوا جس میں سابق صدر زلہ اخف ماجد خان ایم پی ٹی زلہ صدر محمد زہیر الدین منلس تحفظ ختم نبوت کے نمائند فیضان احمد اور سینئر سیٹیزن ویلفر سوسائٹی کے خازن محمد فیاض الدین کے علاوہ دیگر کئی اہم وہ محترم شخصیتوں نے شرکت کی اس موقع پر ماجد خان اور مولانا حیدر خاسمی نے اپنے بیان میں کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد اخفی املاکوں کا مسنددد ریکارڈ اب مشکوک بن چکا ہے ریاست تلنگانہ میں جملہ ستیتر ہزار اکر اخفی ارازی موجود تھی اور اب غیر مسنددد ریکارڈ کی وجہ سے یہ شک ہو چکا ہے اس میں سے بھاری ارازیوں کو دھالیوں کا شکار بنا دیا گیا ٹی آر ایس کے سربراہ کے ایسیہ نے ریاست کا اختدار حاصل کرنے سے پہلے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات فراہم کیے جائیں گے اور ساتھ ہی اور خواب بورٹ کو کمیشریٹ کا درجہ دیا جائے گا اور جڈیشری پاور بھی فراہم کیا جائے گا لیکن اس وعدے کو نو سال گزر چکے ہیں اور اب تک کوئی ایک بھی وعدہ حکومت نے پورا نہیں کیا بلکہ سابق میں کانگریس حکومت نے مسلمانوں کو چار فیصد تحفظات فراہم کیے تھے اس میں سے بھی ایک فیصد تحفظ کے غیر محسوس کٹوٹی کر دی گئی جبکہ مسلمان بارہ فیصد کے منتظر تھے اس طرح وقبورٹ کو کمیشریٹ کا درجہ دینے یا پھر اس کو جڈیشری پاور فراہم کرنے کے بجائے ان نو سالوں میں وفقے ریکارڈ بھاری خرد برد کیا گیا اور اوقافی جائدادوں کے تحفظ کو غیر یقینی بنا دیا گیا نظام آباد کی خدیم کلیکٹریٹ کی مسجد کی اراضی پر حوالے کر دی جانی چاہیے تھی مگر اس معاملے میں ظلہ حکام خاموش ہے ان خائرین نے بتایا کہ کلیکٹریٹ کی مسجد کے متولی ظلہ کلیکٹر ہے اور وقبورٹ سی او شاناواز خاسم نے حال ہی میں ایک مکتوب ظلہ کلیکٹر کو بھیجا تھا اور ان کو بتایا کہ اس خدیم کلیکٹریٹ کی حدود میں مسجد کی دو سو تیز گس اراضی موجود ہے لہٰذا اس آراضی کو مسجد کی اثرن و تعمیر کے لیے وقبورٹ کے حوالے کر دیا جائے ماجد خان اور مولانا شیخ خیدر خاسمی نے بتا کہ اخافی جائدادوں کے تحفظ اور مسجد کلیکٹریٹ کی بازیابی کے مطالبے کو لے کر اٹھرہ جنوری کو ایک اہتجاجی دھرنا نیو کلیکٹر کامپلیس کے روبرو منظم کیا جائے گا ان خائدین نے آمد المسلمین سباکسرہ شرکت کی خواہش کی جس میں حکومت تیلنگانہ جو جوڈیچل پاور اور کمیشنر دینے کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ کو سبھی ذمہ دار لوگ کو کیا کرنا چاہیے آج وہ تائے کیا گیا تو انشاءاللہ جو حکومت ہمارے ساتھ الیکشن کے منوفیسٹوں میں جوڈیچل پور اور کمیشیٹ کا وعدہ کری تھی وہ پورا کرنے پر مجبور کر دیا جائیں گا آنے والے دنوں میں اور 12% ریزرویشن بھی مسلمانوں کو دینے کا وعدہ تھا اصل جو کانگریس 4% ریزرویشن دی تھی اس میں سے 1% کم کر دیا گیا بلکہ 12% تو نہیں دیا گیا 1% جو 4% میں سے 1% کم کر دیا گیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جو نائنصاف ہی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو بے خوف بنایا جا رہا ہے تو اس کو سمجھ نے کی ضرورت سبھی لوگوں کو ہے اس زمن میں آج سبھی عالم دین خائد دین آرگینیشن کے سبھی سوسائٹی کے لوگوں کے موجودگی میں یہ آج جو اجلاس کیا گیا اس میں مزید کلکٹریٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو مزید کلکٹریٹ جو قدیم کلکٹریٹ کامپلیکس میں دو سو تیس گز جو درجہ وخواب زمین ہے حالی میں گریشتہ باویز تاریخ کے دن وغ بورڈ سی او شانواز خاسمی صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ایک لیٹر کلکٹریٹ کو کلکٹر آفیس کو روانہ کیا کلکٹر کے نام سے کہ آپ وغ پروٹیکشن کمیٹی کے چیئرمن ہے جو حکومت موجودہ حکومت وغ پروٹیکشن کمیٹی بنائی اس کے چیئرمن کی حیثیت سے دو سو تیز گز جو مجید کی ارازی ہے وہ ارازی کو آپ چیئرمن کی حیثیت سے حفاظت کرنا چاہیے آج صبح گیارہ بجے سے دھائی بجے تک کا ادلاس بسیرہ فنکشن حال میں اوقافی املاک کی حفاظت کے تعلق سے منعقد ہوا شہر کے معزدین قائدین آئیمہ اکرام مساجد کے صدور اور تنظیموں کے صدور حاضر ہوئے ہیں اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مزید کلیکٹیٹ کی بادیابی کے لئے جو کوشش ہو رہی ہے اور ہمارا بڑھتا ہوا قدم کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور اللہ کی ذات سے قوید امید یہ ہے کہ اللہ تعالی وہ مزید کو ہمارے حوالے کرے گا دو سو تیز زمین کلیکٹیٹ کی ہے اور اس کے متولی خود کلیکٹر صاحب ہے اگر وہ غور فکر کرے اور سنجید گی سے سچے سی نارائن صاحب تو الحمدللہ وہ مزید ہمیں حاصل ہو جائے اور اہم ترین بات یہ ہے کے حفاظ کے لئے تو شہریان نظام بات سے میری عدبن گزارش یہ ہے کہ اس احتجاج میں جوگ در جوگ شرکت فرمائے اور اس احتجاج کو کامیاب کرے تاکہ موجودہ حکومت پر دباؤ پڑے پارکوں میں جانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے امیلے بیگلہ گنج گپتہ کی خیادت میں ہر ایک ڈیوزن میں پارک خائم کیا جا رہا ہے عوام ان پارکوں سے استفادہ حاصل کرے شہر کی میر نیتو کرن کا بیان انہوں نے چھٹوی ڈیوزن اور پچیس وی ڈیوزن کا دورہ کرتے وے پارکوں کے کاموں کا لیا چھائیسا شہر کی چھٹوی ڈیوزن ہاؤزن بورٹ کالونی میں جاری پارک کے کاموں کے علاوہ مخامی کورپرٹر کے ساتھ مل کر پچیس وی ڈیوزن کوٹا گلی کے اربان نیچر پارک کے کاموں کا میر دنڈو نیتو کیرہ نے چائیس سالیا اس موقع پر انہوں نے کہا رکنے حوام چھٹی کے اخات میں اپنے فیملی کے ساتھ پارک میں کچھ وقت گزار اور ان پارک کی سہولتوں سے استفادہ حاصل کریں اس پروگرام میں مخامی کورپریٹرز امارانی سنیوال دھرامپوری ملسپل انجنئر انعیت کریم سانیٹری اسپیکٹر پرشاند فتی کر موجود تھے محلہ پھولانگ کے ہیلت ویلفر ایڈوکیشن سوسائیٹی کی جانب سے حاملہ خواتین میں پھولوں کو تقسیم کیا گیا اس موقع پر سوسائیٹی صدار محمد عدیم نے کہا کہ سوسائیٹی کی جانب سے ہمیشہ ہی عوام کی خدمت کی جاتی ہے سوسائیٹی کے اس عامل سے مریضوں کے درمیان کافی خوشی اور ہمدردی دیکھنے کو ملی اس موقع پر محمد اکبر عبرار احمد چاوش تبریس ریاست و دیگر موجود تھے محلہ پھولانگ میں ہیلپ ویلفر ایڈوکیشن سوسائیٹی کی جانب سے ہم لوگ جو گورنمنٹ ہسپیٹل میں پیگنٹ لیڈیز کے وارڈ میں فور تقسیم کریں اور ہمارا ہیلپ ویلفر ایڈوکیشن سوسائیٹی کا مقصد یہ کہ عوام کی تکلیف اور جو لوگ دور درست سے جو گورنمنٹ ہسپیٹل میں آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو اس لیے آج ہور تکلیف کریں ہمارے ساتھ آنکھو کی روشنی کنٹی ویلگو پروگرام میں ڈاٹا انٹری آپ پرویٹرز کے تخریرات میں بے ضابط کیا زلا کلیکٹر ڈاٹا انٹری آپ پرویٹرز کے تخریرات میں ہونے والی بے ضابط کیوں کا فور ہی چائز آلے ان ایس یو آئی صدر وی نوراج کا پریس کانفرنس سے مطالبہ شہر کی کانگریس بھون میں زلا ان ایس یو آئی کے صدر وی نوراج کی قیادت میں ایک پریس کانفرنس منعقید کی گئی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ ڈسمبر کے آخری مہینے میں ڈی ایم این ہیچو نے کانٹی پہلگو آنکھوں کی روشنی پروگرام کے لیے ستر افراد کے لیے ڈاٹا انٹری آپریٹرز کی بھرتی کے لیے ایک نوٹیس چاری کیا تو اس میں تقریباً پانس سو امیدواروں نے اپلائی کیا اور ہوا یوں کہ بغیر کسی تجربے کار اور اپلائی کیے امیدواروں کو نظرانداز کرتے وے من چاہا امیدواروں کو اس پروگرام کے لیے ان کا تخریر کرتے ہوئے مندخب کیا گیا یہ سراسر نائنصافی ہے اس نائنصافی کے تعلق سے اور ڈاٹا انٹری آپریٹرز کے تخریرات میں ہونے بے ذابطیوں کے تعلق سے زلہ کلیکٹر کو میمرانڈم دینے کے لیے پہنچے تو پولس اہلکاروں نے ہمارے ساتھ بتتمیزی کی اور مطالبہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی پروگرام کنٹری ویلگو کے لیے ڈاٹا انٹری آپریٹرز کے تخریرات میں ہونے والی بے ذابطیوں کا فوری چائزہ لیے اور غلط کام کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے ورنہ شدید احتجات منظم کیے جانے کا انتوادیا اسپریس کانفریس میں ریاستی اخلیتی جنرل سیکریٹری اُبید بن حمدان پی سی 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 کاروپرےٹر گڑگو روحید شوبن مصطفہ نواز اکھیل نکھل ریڈی اشراف ودیگر موجود تھے اس موسیقی 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 ظلہ کلکٹر تخورات بھی ہونے والی بے زافتگیوں کا فوری جائزہ لے نسیو آئی تنظیم کا کلکٹر سے مطالبہ اربا نے ملے بیگلہ گنیش گپتہ کی خیادت میں شہر میں موڈل پارکوں کا خیام شہر کی میر نیتو کرن نے خائم کیے جا رہے پارکوں کا لیات جائزہ تو یہ تھی خبروں کے تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیچے اجازت اللہ حافظ